اسلام علیکم آج کی اس ویڈیو میں اس وی لاغ میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ بکریوں کو گھروں کی چھتوں پر روف ٹاپس پر کیسے لوگ پالتے ہیں اور کس طرح سے آدمی گھروں میں یا آفیسز کی روف ٹاپس پر پال کر ان سے ڈھیر سارا پیسہ کما سکتے ہیں ہم یہاں فیصل آباد میں ہیں جیسا کہ آپ دیس چکتے ہیں کہ نو بچ چکے ہیں اور سورج تقریبا نکل آیا ہے اور یہاں بہت زیادہ سردی بھی ہے اس ویڈیو میں ہم آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ بکرہ عید کے لیے یعنی عید العظہ کے لیے آپ اپنے جانوروں کو کیسے تیار کر سکتے ہیں اور کس طرح سستے داموں آپ کو وہ جانور پڑھ سکتا ہے اگر اس کی کاؤس دیکھی جائے آج کل عید العظہ پر جو جانور مہنگے ہو جاتے ہیں جو مہنگائی ہوئی بھی ہے اس سے بچنے کے لیے ہیں یہ دیکھئے یہ ان کو پٹھے ڈالے جا رہے ہیں اور وہ سستی ہے تقریبا پچیس روپے کلو کے حساب سے پٹھے مل جاتے ہیں یہ دو بچے ابھی پیدا ہوئے ہیں تقریبا ایک ڈیڑھ مہینہ ان کو ہوا ہے اپروکسی میٹ یہاں ہمارا چینل ہے ابھیلے ابھیلے یعنی کچھ بھی جو آپ کو چاہیے وہ ابھیلے تو جناب بات کر رہے تھے انہوں نے یہ دو چھوٹے جانور جو ہیں یہ آلے تھے اور اس سے یہ اتنا سارا جمع افیر پیدا ہو گیا ہے اور یہ انہوں نے بتایا کہ مجھے تقریبا چالیس سے پچاس ہزار روپے بکرہ عید کے لیے ایک جانور پر بچیں گے وہ پیچھے جو دو بچے ہیں یہ اس وقت تک جوان ہو جائیں گے اور پھر ان کو عیدالعظہ پر قربانی کے لیے تیار کر دیا جائے گا ان کی دیکھ بال کے لیے ان کو پٹھے ڈالے جاتے ہیں صبح دوپیر اور شام کو توڑی ونڈا برسن اور لوسن جو ہے یہ ان کو ڈالی جاتی ہے چنے بھی ڈال دیا جاتے ہیں تو یہ بکریاں جو ہیں یہ کھا کر پل جاتی ہیں تو عام طور پر ہم جو باہر سے لیتے ہیں وہ ہمیں بہت مہنگی پڑھتی ہیں اور بہت مہنگے داموں اور یوں کہیے کہ مو مانگے داموں جو ہے وہ ہمیں بیچنے والے لوگ ہمیں بیچ کر جاتے ہیں تو یہ ہمیں سوچنا پڑے گا بلکہ یہ ہمیں جاننا پڑے گا کہ بکریوں کے ساتھ جیسے سینے کہتے ہیں کہ جانور کے ساتھ جانور بننا پڑتا ہے تو ان کے ساتھ ان کی دیکھ بھال کرتی ہوئے ان کے ساتھ گلنا ملنا پڑتا ہے ورنہ ان کا موڈ آف ہو جاتا ہے جیسے کہ اس بکری کا اس وقت موڈ آف ہو چکا ہے اور یہ کہہ رہی ہے کہ میں نے کچھ نہیں کھانا کیوں بھئی کھانا ہے تو دوستو جو لوگ گاؤں میں نہیں رہ سکتے اور تازہ خوراق تازہ ہوا اپنی بکریوں کو نہیں دے سکتے اور چلنے کے لیے سیر کرنے کے لیے بکریوں کے لیے آپ کے پاس جگہ بھی کوئی نہیں ہے تو روف ٹاپ جو ہے اپنے گھروں کی چھتیں یا اپنے دفاتر کی دفتروں کی چھتیں جو ہیں یہ ایک بہترین جگہیں ہیں جہاں پہ بکریوں پال کر آپ دھیر سارا نفع کما سکتے ہیں بہت سارا پروفٹیبل بزنس آئیے اور اس میں ایک چیز آپ کو مد نظر رکھنی پڑے گی جیسے کہ یہ اس کی سردی اور گرمی کے لیے اس کے ٹھہرنے کی جگہ ہے یہ آپ جیسے کہ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر بکریوں کو سردیوں میں باندھا جاتا ہے رات کو اوپر چھتے لگی ہوئی ہے اس میں اور یہ ڈارک روم ہے جب گرمی ہوتی ہے تو یہاں پر اس کو باندھا جاتا ہے بکریوں کو رات کو تاکہ ان کو کھلی ہوا تھنڈی ہوا آ سکے اور ان کو گھٹن محسوس نہ ہوں تو یہ ندیم صاحب جو ہیں انہوں نے بہت ہی اچھے طریقے سے سوچ بچار کرنے کے بعد ان کو رکھا ہوا یہ بار ہے یہاں سے ہم آپ کو کچھ سینما ٹیگرافک ویو دکھاتے ہیں تھوڑا سا یہ لکڑی کی بار ہے یہاں پر ان کو تازہ آوہ آتی رہتی ہے اور جب ان کا کھانے کھانے کے لیے دل کرتا ہے تو پھر وہ ان کو باہر باندھ دیتے ہیں تو جناب یہ بکریوں کا بزنس بہت اچھا ہے یہ دیکھیں بلکل شہر کی فضاء ہے یہاں پر اس وقت انہوں نے کچھ سات آٹھ بکریوں کو پالا ہوا ہے اور اس سے یہ پروفٹ کمارے ہیں تو جناب شوق کا مل کوئی نہیں ہے لیکن اگر شوق کے ساتھ ساتھ آپ کو بینفٹ بھی مل رہا ہو پروفٹ بھی مل رہا ہو پیسے بھی آ رہے ہیں اور تقریباً ایک مہینے کے چالیس سے پچاس ہزار روپے آپ کمار رہے ہوں انہی بکریوں کو پال کر تو آپ کے لیے یہ بہت زبردست چیز ہے اب آج کے لیے اتنا ہی اور اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ ان کے جو آنرز ہیں ان سے انٹرویو کریں گے اور ان سے پوچھیں گے کہ کیسے ان کو یہ شوق پیدا ہوا اور کیسے انہوں نے یہ اتنا بڑا سیٹ اپ اس کے لیے بنایا جس کی بدولت وہ پیسے بھی کمار رہے ہیں اور وہ اپنا شوق بھی پورا کر رہے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ ان کا جو بزنس ہے وہ بھی سلانٹی جو ان کا بزنس ہے وہ بھی اس کو چلا رہے ہیں رن کر رہے ہیں اپنا بزنس تو یہ ساری چیزیں کیسے مینج کر رہے ہیں وہ اگلی ویڈیو میں آپ انتظار کیجئے دیکھتے رہیے گا ہمارا یوٹیوب چینل ابھی لے ہمارا یوٹیوب چینل ابھی ہمارا یوٹیوب چینل ابھی ہمارا یوٹیوب چین Orlando